اسلام علیکم گائیز امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے تو فائنلی گائیز آج ہم آپ کو ایک بار پھر اطرولی شریف کی ایک عظیم شان درگاہ پہ لے کر حاضر ہوئے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ آپ رحمت اللہ تعالیٰ کے مزار کا بہار کا نقشہ ہے یہ بہار سے آپ رحمت اللہ تعالیٰ کے مزار کے آپ زیارت کر سکتے ہیں آپ رحمت اللہ تعالیٰ بہت پرانے بزرگ ہیں گائیز آپ یقین نہیں کر سکتے کہ آپ رحمت اللہ تعالیٰ کا جو مزار ہے تقریباً ساڑھے تین سو سال پرانا مزار ہے اور آپ رحمت اللہ تعالیٰ کی خاصیت یہ ہے کہ آپ رحمت اللہ تعالیٰ پر اوپر جنگل میں آرام فرما ہے آپ رحمت اللہ تعالیٰ کا مزار بلکل جنگل میں بنا ہوا ہے دور دور تک آبادی کہیں بھی نظر نہیں آتی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ وہ روڈ ہے جو آپ رحمت اللہ تعالیٰ کے مزار کے لیے ہی بنایا گیا ہے خاص کر کے اور چاروں طرف آپ رحمت اللہ تعالیٰ کے مزار کے اردگرد جنگل ہی جنگل ہے یہ جو آپ ریٹ کلر کی دیوار دیکھ رہے ہیں یہ وہی دیوار ہے جو آپ کے چاہنے والے جناتوں نے ایک ہی رات میں تعمیر کی تھی جس میں ہزاروں تاخے بنی ہوئی ہیں جس میں چراغ روشن کیا کرتے تھے جنات آپ کی عقیدت میں آپ کی تعظیم میں جنات اس میں چراغ روشن کیا کرتے تھے ابھی اس کی بھی ہم آپ کو زیارت کرائیں گے قریب سے آپ کو دکھائیں گے کتنی آلی شان طریقے سے ایک ہی رات میں کتنی لونگ دیوار جناتوں نے آپ کی حکم پہ بنا دی تھی سب سے پہلے آپ درگاہ کی زیارت کر سکتے ہیں کہ کتنی آلی شان و خوبصورت درگاہ شریف بنی ہوئی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں قائز کہ یہ جو یہاں کے سجادے صاحب ہیں ان کے بیٹھنے کی جگہ ہے اور یہاں پہ جو ظاہرین جو مریدین آتے ہیں ان کے بیٹھنے کی جگہ یہاں پہ ایوے لیول ہے اور اس کے دوران کافی دھوم دھام رہتی ہے کافی رونقے رہتی ہیں اور آپ رحمت اللہ علیہ پکے باغ والے سرکار کے نام سے مشہور ہیں اکرونی میں پکے باغ والے سرکار کے نام سے آپ جانے جاتے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنی آلی شان و خوبصورت آپ رحمت اللہ علیہ کی درگاہ شریف بنی ہوئی ہے سابری اور چشتی سلسلے میں شامل ہیں جو کہ آپ جانتے ہیں کہ حضور علاودین سابر کلیری رحمت اللہ علیہ کا سلسلہ سابری ہے اور آپ جانتے ہیں کہ چشتی سلسلہ جو ہے سلطان الہند غریب نواز معیودین چشتی حسن سنجری عجمری رحمت اللہ علیہ کا سلسلہ ہے آپ رحمت اللہ علیہ پر فیض دونوں سلسلوں کا جاری ہے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ رحمت اللہ علیہ کے مزار کے آس پاس کافی مزار بنے ہوئے ہیں یہ آپ کے عاشقین ہیں محبین ہیں طالبین ہیں آپ یہ دیکھ سکتے ہیں یہ جو جگہ ہے یہ محفل سما کی جگہ ہے یہاں پہ جب ارس کا موقع آتا ہے تو یہاں پہ نات خانی کا قرآن خانی کا اور محفل سما کا انتظام ہوتا ہے محفل سما کے نظارے بہت زیادہ خوبصورت ارس کے دورہ نظر آتے ہیں آپ یہ دیکھ سکتے ہیں اس کے بلکل جشت سامنے اور درگہ شریف کے برابر میں اوپر کتنی درگہیں بنی ہوئی ہیں یہ ان تمام مزارات والوں پر صاحب مزار رحمت اللہ تعالیٰ کا فیض ہے کہ ان کو آپ کا قرب نصیب ہوئے سو فشٹ آفال گائز یو کین سی درگہ شریف آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ درگہ شریف کا مین گیٹ ہے کتنا علی شان و خوبصورت مین گیٹ بنا ہوا ہے اس کے برابر ہی یہ شجرے دی ہوئے ہیں آپ یہ پڑھ سکتے ہیں ویڈیو کو سلوک ہوتے کر کے آپ دیکھ سکتے ہیں اور پڑھ سکتے ہیں کہ آپ رحمت اللہ تعالیٰ کا یہ پروپر شجرہ شریف لکھا ہوا ہے دوٹ پارٹ میں ہے یہ فشٹ پارٹ ہے شجرہ شریف کا اور یہ سیکنڈ پارٹ ہے شجرہ شریف کا آپ دونوں کو پڑھ کے دیکھ سکتے ہیں کہ آپ رحمت اللہ تعالیٰ کا شجرہ نصب کس طرح امام حسین اپاگ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جا ملتا ہے اور آپ یہ دیکھ سکتے ہیں گائز کہ یہ آپ رحمت اللہ تعالیٰ کے مزار کے پاس ہی نل لگا ہوا اے زائرینوں کے لئے زائرین آپ کے یہاں پہ وضو کر سکتے ہیں پاتہاں پڑھنے کے لئے وضو کر کے فریش ہو سکتے ہیں اور آپ رحمت اللہ تعالیٰ کے مزار مبارک پہ حاضری دے سکتے ہیں اور آپ یہ دیکھ سکتے ہیں گائز کہ یہ آپ رحمت اللہ تعالیٰ کے مزار مبارک کے قریب ہیں مسجد بنی ہوئی ہے مسجد کتنی عالی شان ہے خوبصورت ہے اور آپ یہ تو جانتے ہیں گائز کہ اللہ والوں نے جہاں بھی قیام کیا ہے وہاں سب سے پہلے مسجدوں کو آباد کیا ہے مسجدوں کو روشن کیا ہے مسجدوں کو تعمیر کیا ہے تاکہ اللہ کی مخلوق اللہ تک رسائی حاصل کر سکے مسجدوں کو آباد کیا پیغام نبی پیغام رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وہاں سے جاری کیا اور مسجدوں کو نمازیوں سے بھر دیا یہ صحیب مزار رحمت اللہ تعالیٰ کا فیض ہے عوام پر اور آپ یہ دیکھ سکتے ہیں گائز اور بھی یہاں کافی مزارات بنے ہوئے ہیں لیکن دور دور تک جنگل ہی جنگل ہے اور کچھ بھی نظر نہیں آ رہا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ درگہ شریف کے آس پاس کا نظارہ کتنا خوبصورت کتنا علشہ نظارہ ہے ابھی ہم لے کے چلیں گے آپ کو درگہ شریف کے اندر اس سے پہلے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں سو گائز اب ہم آپ کو لے کے چلتے ہیں اس دیوار کی جانب جو دیوار جنتوں نے ایک ہی رات میں بنائی تھی سو گائز ہم آپ کو لے کے آ چکے ہیں اس دیوار کے پاس جو دیوار اتنی لونگ دیوار اور اتنی موٹی دیوار ہے جو کہ ایک آدمی اپنی باہوں میں اس کو نہیں لے سکتا سو گائز آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ وہ دیوار ہے جو کہ جنتوں نے ایک ہی رات میں مکمل آپ کے فرمان پر بنا دی تھی آپ یہ دیکھ سکتے ہیں گائز کہ کتنی پتلی ایٹوں کو اس میں استعمال کیا گیا تھا اور کتنی موٹی دیوار کتنی مضبوط دیوار بنی ہوئی ہے آپ یہ اس کا گیٹ دیکھ سکتے ہیں ایسے ہی تین گیٹ جنتوں نے بنائے تھے نکلنے کے لیے اور آپ یہ دیوار کا نظارہ کر سکتے ہیں کہ کتنی لمبی دیوار ہے کتنی لونگ دیوار ہے اس میں آپ یہ تاخ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ یہ وہ تاخ ہیں جس میں ہر تاخ میں ایک چراغ روشن کیا جاتا تھا جس میں کئی کوئنٹل کوٹن کا استعمال ہوا کرتا تھا اور چراغ روشن جنات آپ کے استقبال کے لیے آپ کے مزار کے اردگرد چراغاں کرنے کے لیے چراغ روشن کیا کرتے تھے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ پوسیبل نہیں نظر آتا کہ ایک رات میں اتنی لونگ دیوار اور اتنی مضبوط دیوار کاریگروں کے دورہ بنائی جا سکتی ہے یہاں کے رہنے والے تمام لوگ یہی بتاتے ہیں کہ یہ دیوار ایک ہی رات میں مکمل تعمیر ہوئی جب یہاں کے رہنے والے لوگوں نے ایک رات گزار کر صبح کو مزار مقدس پہ آکر حاضری دی تو وہ یہ دیوار دیکھ کر دنگ رہ گئے کہ اتنی مکمل دیوار اتنی خوبصورت اتنی آلشان دیوار اتنی اوچی دیوار اتنی موٹی دیوار آخر ایک رات میں بنائی کس نے وہاں برحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا یہ فیض ہے اور یہ کرامت ہے کہ آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے فرمان کے مطابق ایک ہی رات میں جناتوں نے آپ کے مزار کے اردگرد اتنی اوچی دیوار تعمیر کر دی تھی کہ کوئی بھی جانور آکے اندر اس تاخینہ کر سکے اور آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے مزار اقدس کی پروپر سیفتی ہو جائے یہ جناتوں نے آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے مزار اقدس کے اردگرد کام کیا تھا جو کہ اس کام کی نشانیاں آج بھی موجود ہیں جو آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں سو گائز اب ہم چلتے ہیں درگرد شریف کے اندر یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ درگرد شریف کا مین گیٹ ہے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں گائز کے سامنے درگرد شریف نظر آ رہی ہے کتنی آلیشان کتنی خوبصورت درگرد شریف ہے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ درگرد شریف کی ایک مینار پر اسلام کا پرچم لہرہ رہا ہے بہت آلیشان خوبصورت درگرد شریف کا نظارہ ہے ابھی ہم چلتے ہیں درگہ شریف کے اندر آپ کو درگہ شریف کی پروپر زیارت کرائیں گے قائب مزار رحمت اللہ علیہ کی بائیو گرافی کی بارے میں جو بھی انفرمیشن ہم نے حاصل کی ہے وہ آپ کے سامنے پیش کریں گے آپ رحمت اللہ علیہ کی اور بھی بہت عظیم و شان کراماتیں ہیں وہ بھی آپ کے سامنے پیش کریں گے اس سے بہلے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کے مزار کے باہر ہی کتنی طربتیں کتنے مزارات بنی ہوئے ہیں آپ رحمت اللہ علیہ پک کے باغ والے بزرگ کے نام سے مشہور ہیں اور کافی دور دور سے آپ رحمت اللہ علیہ کے آستانے مبارک پہ لوگ آتے ہیں اپنی عرضیوں کو رکھتے ہیں آپ کے وسیلے سے دعائیں کرتے ہیں اللہ پاک ان کے وسیلے سے دعائیں قبول فرماتا ہے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں گائز کہ یہ درگہ شریف کا مین گیٹ ہے اور کتنا عالی شان ہے کتنا خوبصورت آپ رحمت اللہ علیہ کا مین گیٹ ہے یہی سے انٹری ہوتی ہے درگہ شریف کے لیے تو گائز آپ ویڈیو میں کنٹینیو بنے رہیے ویڈیو آپ کو پسند آیا تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے ہمارے چینل سیفی درگہ زیادت کو سبسکرائب بھی کر لیجئے بیل گال پہ سیٹ کر لیجئے اور ویڈیو کو شیئر ضرور کیجئے گا سگائز ہم آ چکے ہیں درگہ شریف کے اندر سب سے پہلے اللہ کے ولی کی بارگاہ میں سلام کا نظرانہ پیش کریں گے السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ یا سیدی یا مرشدی ولی اللہ رحمت اللہ تعالی سو گائز اب ہم شروع کرتے ہیں صاحب مزار رحمت اللہ تعالی کی بائیوگرافی سو گائز آپ جان سکتے ہیں کہ صاحب مزار رحمت اللہ تعالی تقریباً ساڑھے تین سو سال پہلے مکہ سے ہجرت کر کے اطرولی شریف میں تشریف لے کر آئے دین پھیلانے کے لیے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں گائز کہ یہ وہ مکہ ہے جو آپ کو نظر آ رہا ہے یہاں سے آپ رحمت اللہ تعالی اطرولی شریف میں تشریف لے کر آئے اور آپ رحمت اللہ تعالی نے اطرولی شریف میں آ کر دین پھیلانے سو گائز آپ جان سکتے ہیں کہ آپ رحمت اللہ تعالی سید ہیں آل رسول پاک ہیں نجیب ترفین سید ہیں آپ رحمت اللہ تعالی کا سلسلہ نصب حضور سید الشہدہ سلطان کربلا سرکار امام علی مقام امام حسین پاک رضی اللہ تعالی سے جاملتا ہے سو گائز آپ اور ان کے بارے میں جان سکتے ہیں کہ آپ رحمت اللہ تعالی کا مکمل نام حضرت شہد سیدنا محمد فیاض مکی چشتی سابری رحمت اللہ تعالی ہے اور آپ رحمت اللہ تعالی کے پیر و مرشد کا نام بھی آپ ہی کے نام پر حضرت شہد سیدنا محمد فیاض مکی چشتی سابری رحمت اللہ تعالی ہے اور ان کے پیر و مرشد کا نام حضرت شہد سیدنا محمد ابو سعید ابن نورم رحمت اللہ تعالی ہے اور ان کے پیرو مرشد کا نام حضرت سیدنا نظام الدین بلخی رحمت اللہ تعالی ہے اور ان کے پیرو مرشد کا نام حضرت سیدنا جلال الدین بلخی رحمت اللہ تعالی ہے یوں ہی آپ رحمت اللہ تعالی کا سلسلہ نسب حضرت شمش الدین ترک پانی پتی رحمت اللہ تعالی سے جاملتا ہے اور یوں آپ رحمت اللہ تعالی لنک ہوتے ہیں حضور علیہ الدین سابر کلیری رحمت اللہ تعالیٰ سے اور پھر یوں ہی آپ کا سلسلہ علیہ الدین سابر کلیری سے بابا فرید الدین آجہ قطب الدین آجہ غریب نواز آجہ شیخ عثمان حاروانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے امام حسن بسری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جا ملتا ہے سو گائز آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ رحمت اللہ تعالیٰ کا مزار کتنا علشان و خوبصورت بنا ہوا ہے تو گائز ہم آپ کو آپ رحمت اللہ تعالیٰ کی چند کرامتیں بتاتے ہیں آپ کی بہت کرامتیں ہیں لیکن آپ کے سامنے ہم آپ کی چند کرامتیں پیش کرتے ہیں آپ یہ دیکھ سکتے ہیں گائز کہ یہ جو مزار ہے حضرتی سیدنا حسیب اللہ سرکار رحمت اللہ تعالیٰ کا مزار ہے ان کی بائیوگرافی ہم بنا چکے ہیں آپ کو ان کی بائیوگرافی کا لنک ویڈیو کے ڈسکیپشن مل جائے گا آپ آئی بیٹن میں بھی جا کے چیک کر سکتے ہیں جب حضرتی حسیب اللہ سرکار عرف شاہ ولایت رحمت اللہ تعالیٰ حضرت سیدنا فیاض مکی رحمت اللہ تعالیٰ سے ملاقات کے لئے آنے لگے اور کشف کے ذریعے حضور سیدنا فیاض مکی چشتی سابری رحمت اللہ تعالیٰ کو معلوم ہوا کہ میرا ایک بھائی شاہ ولایت مجھ سے ملاقات کے لئے آ رہا ہے تو آپ رحمت اللہ تعالیٰ اس وقت دیوار پہ بیٹھ کے وضو فرما رہے تھے تو آپ رحمت اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میرا ایک بھائی مجھ سے ملاقات کے لئے شاہ ولایت چلا رہا ہے میں چاہتا ہوں کہ میں جا کر اس کا استقبال کروں تو آپ کا یہ فرمان سننے کے بعد وہ دیوار ہی چل پڑی آپ کے استقبال کے لئے یہ آپ رحمت اللہ تعالیٰ کی قرامت تھی جو وہاں پہ موجود ہزاروں مجیدین نے دیکھی سو گائز یہ اللہ والوں کے کرشمے ہیں ان کی قرامتیں ہیں نیکشٹ قرامت آپ کی یہ ہے گائز کہ وہاں کے رہنے والے بہت لوگوں نے آپ رحمت اللہ تعالیٰ کے مزار اقدس پر بھی شیر کو دیکھا ہے جی ہاں گائز جو آپ نے پہلے سناتا کہ حضور شاہ ولایت رحمت اللہ تعالیٰ کے آستانے مبارک پر شیر اپنی پونچ سے جھاڑ لگانے کے لئے آتا ہے وہی شیر حضور سیدنا فیاض مکی رحمت اللہ تعالیٰ کے آستانے مبارک پر بھی لوگوں نے اپنی آنکھوں سے کئی مرتبہ دیکھا فجر کی نماز کے بعد لوگوں نے اس شیر کو جاتے ہوئے آپ کے آستانے مبارک سے دیکھا اور عشاء کی نماز کے بعد میں وہ شیر آپ کے آستانے مبارک پر آ جایا کرتا تھا اور اپنی پونچ سے آپ رحمت اللہ تعالیٰ کے مزار کے اردگرد جھاڑو دیا کرتا تھا یہ آپ رحمت اللہ تعالیٰ کے کرش میں ہیں یہ آپ رحمت اللہ تعالیٰ کی شان ہے سگائز اللہ والوں کی تو کیا شان ہے اللہ پاک پرانے کریم میں ارشاد فرماتا ہے بے شک اللہ کے ولیوں کو نہ کوئی رنج ہے نہ کوئی غم ہے نہ کوئی خوف ہے اور اللہ کی رحمتوں کا نزول ان پہ ہمیشہ ہر وقت ہوتا رہتا ہے سگائز اب ہم چلتے ہیں حضرت شاہ سیدنا محمد فیاض مکی چشتی سابری رحمت اللہ تعالیٰ کے وسال کی انفرمیشن کی جانب آپ رحمت اللہ تعالیٰ کا وسال ٹوئنٹی فائب مارچ سیونٹین ٹوئنٹی ون عیسوی با مقام اترولی شریف میں ہوا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا الَيْهِ رَاجِعُونَ آپ رحمت اللہ تعالیٰ کے مسار مبارک پر اُرس کا پروگرام چار روز کا رہتا ہے ٹوئنٹی ٹو مارچ کو نیاتھ خانی کا پروگرام درگہ شریف پر بعد نمازِ عشاء ہوتا ہے ٹوئنٹی ٹوئنٹی فور مارچ کو قرآن خانی بعد نمازِ فجر ہوتی ہے چادر پوشی بعد نمازِ عصر ہوتی ہے حلقہِ ذکر بعد نمازِ مغرب ہوتا ہے محفلِ سما بعد نمازِ عشاء ہوتی ہے فائنلی ٹوئنٹی فائب مارچ کو صبح نو بجے حضرتِ شاہ سیدنا محمد فیاض مکی چشتی سابری رحمت اللہ تعالیٰ کا کل شریف ہوتا ہے سو گائز آپ تمام زائرینوں سے گزارش ہے کہ اس چار روزہ عرص شریف میں حاضر ہو کر حضرتِ شاہ سیدنا محمد فیاض مکی چشتی سابری رحمت اللہ تعالیٰ کا فیض حاصل ضرور کریں سو گائز آپ جانتے ہیں اللہ وانوں سے محبت ضرور رکھنے چاہئے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ایک حدیث میں آپ کے سامنے پیش کروں گا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا المرعو معا من احبا جو جس سے محبت کرے گا قیامت کے دن اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا سو گائز ہی ہماری اوقات نہیں کہ ہم اللہ کے ولیوں سے محبت کریں اللہ اپنے ولیوں کی محبت کے لیے خود ان بندوں کے دل چنتا ہے جو خوش نصیب ہوتے ہیں جن پہ اللہ محر فرماتا ہے جن پہ اللہ رحم فرماتا ہے محربانی فرماتا ہے ان بندوں کے دلوں کو چنتا ہے اپنے ولیوں کی نبیوں کی عبدال قطب غوث کی صحابہوں کی پیغمبروں کی رسولوں کی محبتوں سے منور کرنے کے لیے اللہ کریم ان بندوں کی دلوں کو چنتا ہے یہ اللہ کا فیض و کرم ہے ان بندوں پر اور گائز ان کے وسیلے سے دعا کرتے رہی ہے اور آپ جانتے ہیں کہ وسیلے کے لیے قرآن کریم میں اللہ پاک نے پوری ایک آیتی نازل فرما دی ہے سو گائز آپ جانتے ہیں وسیلے سے دعا کرتے رہی ہے اللہ کے ولیوں کے اللہ پاک ان کے وسیلے سے آپ کی ضرور دعا قبول فرمائے گا سو گائز فائنلی ہم آپ کو دیتے ہیں درگہ شریف کا ایڈرز اتر پردیش کا ایک بڑا مشہور ظلہ ہے علیگر علیگر ظلے میں ایک تحصیل ہے اترولی اترولی شریف میں آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا مزار مبارک بنا ہوا ہے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ سیٹلائٹ کے تھرو بھی ہم آپ کو دکھا رہے ہیں کہ آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا مزار مبارک اتنا عالی شان و خوبصورت بنا ہوا ہے سو گائز ہم فاتحہ پڑ چکے ہیں فائنلی ہم دعا کرتے ہیں اپنی آوڈینس کے لئے اللہ باگ صاحب مزار حضرت شاہ سیدنا محمد فیاض مک کی چشتی سابری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے وسیلے سے ہمارے والدین کی ہماری ہماری آوڈینس کی ہماری سبسکرائبر کی ہماری تمام ویورز کی تمام اہل امت کی جان کی مال کی ایمان کی عزت و عبروں کی حفاظت فرمائے زمینی آسمانی بلاوں سے وباؤں سے پریشانیوں سے بیماریوں سے بیجا مقدمہ بازی سے ہر طرح کی پریشانی سے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے روزہ مقدس کی زیارت نصیب فرمائے خانہ قعبہ کے مقدس و معظم نظارے دیکھنے کی توفیق عطا فرمائے یوں ہی اپنے ولیوں پر زیارت کرتے رہنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے سو گائز ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے ہمارے چینل سیفی درگہ زیارت کو سبسکرائب بھی ضرور کر لیجئے بیل کو اور پر سیٹ کر لیجئے سی او اگین دیئر فرنڈز with another beautiful درگہ شریف ویڈیوز السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ